بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین کوارڈینیٹ ٹی وی کی طرف سے آپ کو انٹریسٹنگ انفرمیشن مہیا کی جاتی ہے اور موسٹلی ویڈیوز منیفیشل ہیں آپ میرا چینل چیک کر سکتے ہو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر فریش فش آپ جو ہے نہ لیتے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے فریش کے جتنے بھی فوائد ہیں مچھلی کھانے کے وہ صرف فریش فش کے ہیں فریش نہیں تو اس کا نہیں فائدہ کوئی بھی آپ یہ خود بھی سرچ کر سکتے ہو تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو تازہ مچھلی ہے اگر اس کو خود بنانا ہے تو وہ کیسے بنانا چاہیے اگر دکان والے سے وہ بنوا کے لے کیا نہیں ہے تو اس میں ایک خاص بات ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے وہ نہ مچھلی کھانے کی بجائے اس کا نقصان ہو اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جو فریش فش ہے اس کی جو ہے نہ صحیح پہچان کیا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے نہ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں اور آپ نے ویڈیو کو جو ہے نہ وہ مکمل دیکھنا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے نہ وہ باہر اکثر فش پکڑتے ہیں جس کو ہم ڈولا مچھلی بھی کہتے ہیں تازہ مچھلی ہیں جو ہے نہ وہ پکڑتے ہیں اور پھر جب وہ گارلے کے آتے ہیں بڑے بناتے ہیں یا چھوٹے بچے بناتے ہیں جو بھی ان کو بناتا ہے تو وہ کیا کیا جاتا ہے مچھلی کے جو ہے نہ وہ کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے فن جو ہے پر پہلے کاٹ لیتے ہیں اور کچھ ایسے کرتے ہیں کہ اس کا پیٹچا پہلے کرتے ہیں پیٹ کاٹتے ہیں اور اس میں سے اس کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ پہلے جو ہے نہ نکالتے ہیں اب دیکھو زندہ مچھلی باغری ہوتی ہے دوڑی ہوتی ہے اگر آپ اس کا پہلے پیٹ کاٹتے ہو یا آپ اس کے جو ہے نہ وہ پر کاٹتے ہو اوپر نیچے کے یا آپ اس کے اوپر جو چانے اس کے سکیل ہیں وہ کرتے ہو مزید جاننے سے پہلے جو انا آپ ہمارا چینل جو انا وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کیا کریں دیکھو تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اس کا سار جو انا وہ الادہ کرنا ہے تاکہ اس کی جان ختم ہو جائے بعد میں جو کچھ مرضے کریں جیسے آپ کو جو انا یہ تھوڑا سا سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے زندہ مچھلی جو باغ رہی ہے اس کا کیا کرنا ہے سار والا حصہ جو انا وہ الادہ کرنا ہے جیسے یہ آپ الاد الادہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب اس کا سار جو انا وہ الادہ ہو گیا ہے پھر آپ اس کے چاہے پار پہلے کاٹیں پیٹچا کریں اس کے اوپر سے چانے اتاریں اس کو تکلیف نہیں ہوگی اور یاد لکھو یہ تو تازہ مچھلی آپ نے پکڑ نہیں ہے تو اس طرح کرنا ہے اگر آپ مارگر سے فش لے کے آتے ہو اور وہ فش تازہ باغتی ہے ہلتی ہے اس میں جان ہے تو ابھی حلال نہیں ہوئی ہوئی تو اس کو کہنا ہے کہ اس کو بنانا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا اس کا سار کاٹو دیکھو یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اللہ تعالی اس سے بہت راضی ہوگا وہ اللہ جس نے اتنے اتنے پیارے جانور ہمیں بنا کے دے دی ہیں ہم بنائیں تو بنا سکتے ہیں سوچا بھی نہیں جا سکتا اپنی شہکار چیزیں دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کو میرا نام لے کے فش تو ویسے ہلال ہے تکبیر پڑھنے کی ضرورت نہیں کھاؤ لیکن کم کم ہے اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ جاندار جو چیز ہے اس کو زیبہ اس طرح کیا جائے یا کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم فش کو جب بنائیں تو اس طرح بنائیں کہ اس کو تکلیف جو ہے نا وہ کم سے کم ہو تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ رہی ہے اور دوسرا مچھلی پکڑنے کے جو طریقے آپ کا پتہ ایک طریقے میں وہ کانٹا جو ہے وہ کینچوے اوپر لگایا جاتا زندہ وہ تڑپرا ہوتا ہے اور وہ بھی دیکھو جاندار ہے آپ ایسے کریں کہ یہ جو چکن شاپ سے آپ کو وہ مرگیوں کی آنتیں مل جاتی ہیں وہ بلکل کینچوے کی طرح کی ہوتی ہیں وہ لگا لیں یا آپ وہ جو شاپ ہے گوشت کی ادھر سے جو ہے نا اس طرح کی آنتیں وغیرہ لے لیں یا جو سخت بوٹی سی ہوتی ہے وہ لگا لیں کوئی اس طرح کا طریقہ کر لیں بڑے طریقے مچھلی پکڑنے کے ہیں یا آپ جال سے پکڑ لیں یا آپ بڑے طریقے ہیں اس طرح کوشش کرو کہ کوئی ظلم والا طریقہ جو ہے نا وہ شامل نہ کرو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا نراز ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا آپ اگرچہ یہ چھوٹی بات ہے یاد رکھو جو چھوٹی نیکی ہیں انہوں نے انسان کو جنت میں لے کے جانا ہے اور چھوٹے گناہ جو ہے وہ چھوڑنے سے انسان کی بہت زیادہ صلاح ہوتی ہے اس کو آپ نے لائٹ نہیں لینا بلکہ فرینڈز کو بھی بتائیں اور دوسرا تازہ مچھلی جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ کیا فائدے ہیں یہ نہیں اس کے بلکہ سارے فائدے اس کے ہیں اس کی پہچان کیا اس کی اور بھی پہچان ہوں گی دو مین پہچانے میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں شروع میں آپ نے دیکھا تھا فریش وہ فش میں نے اس کی وہ سارو تارا اس کا جو گلپڑے ہیں فریش فش کے جو گلپڑے ہیں وہ ان میں ریڈ نس ہوتی ہے اور جو باسی جو تازہ نہیں ہوتی مچھلی اس کے جو گلپڑے ہیں ان میں ریڈ کلر کی شیڈ کی بچائے دارک میرون وہ دارک میرون جس کی شیڈ تھوڑی سی بلک سی ہو یعنی وہ ریڈ نس اس میں نہیں ہوتی جمع ہوئے خون سے بھی زیادہ اس کا میرون کلر ہوتا ہے یعنی کہ کالی شیڈ ہوتی ہے اس میں اور دوسری پہچان جو فریش فش ہے اس کی یہ ہے کہ آپ مارکٹ میں جو فش لیتے ہو جب آپ اس کو سینٹر سے پکڑ کے اس کا جو جسم ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے پریس کرنا ہے یہ رکھی ہوئی ہے تو اوپر سے آپ فنگر رکھ کے اس کے جسم کو پریس کریں چھوڑائی کے رکھ جو ہیں ایسے وہ پڑی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر فنگر آ کے پریس کر کے چھوڑیں اگر آپ وہ زیادہ باسی نہیں ہے تازہ ہے تو جب آپ پریس کر کے اس کو چھوڑو گے تو آپ کے فنگر کے دباؤ گا جو نشان پڑا ہوا ہے وہ دبارہ سے صحیح ہو جائے گا یا کچھ دیر بعد یعنی کہ وہ پریس کر کے جو گڑا سا پڑا ہے یعنی پریس کا نشان وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا اگر آپ اس طرح کرتے ہو پریس کرتے ہو چھوڑتے ہو تو پریس کرنے سے کافی زیادہ گڑا سا پڑ گیا یعنی پریس کا کافی نشان پڑ گیا چھوڑا اور کوئی فرق نہ پڑا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فش اتنی فریش نہیں یا یہ ہے کہ اس کے گلپرے ریٹنیس ہے تو بھی فریش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ جو ہے نا اس کو چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈز کو بتائیں اور لائک و کمنٹس کریں اللہ حافظ